اسے خوف ہو کا نفاق کا اور جو منافق ہے اسے کیا خوف پاؤں پھیلا کر سوئے وہ اور ہم سوتے ہیں سورہ نساء پڑھ جائیے پوری سورہ توبہ پڑھ جائیے کلائمکس ہے جو نفاق کے موضوع پر سورہ منافقوں پڑھ جائیے لیکن ہمیں کسی منحلے پر یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے ہجاب تاری کر لیا ہے ہم سے کیسا روکار اس کا جبکہ کیفیت یہ ہے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتے ہیں عمر جسے راستے سے جاتا ہے شیطان اس سے تکنی کترا کر دوسرے راستے کو نکل جاتا ہے اور ہر نبی کے عمتیوں میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ بات کرتا تھا میری عمت کا محدث عمر ہے اور وہ عمر یہ کہہ رہا ہے اُن شیدوں کا باللہ ہے یا حضائفہ اے حضائفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو اُن منافقوں کی فیرشت میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتائی تھی یہ ہے وہ چیز اگر اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون اور مسعون اور بالکل بری اور پاک اور عرفہ اور عالع اور منزع نہ سمجھیں تو پھر ہمیں اُن آیتوں سے بھی کچھ ملے گا کچھ فائدہ ہوگا کچھ ہمارے جو ہیں زنگ دھولیں گے کچھ محل جو ہیں وہ صاف ہوں گے لیکن جب سروکاری نے ایک ترلیو کی نہیں تب آئیے مدریب جنتوں کی کے بہت بڑے بڑے میوے جہاد فی سمیل اللہ قطال فی سمیل اللہ ارفاق فی سمیل اللہ آج یہ ساری چیزیں تو فرض کفایہ ہیں چھوٹی کہاں تعلق رہے ہیں فرض عین تو نماز ہے وہ ہم پڑھتے ہیں فرض عین روضہ ہے ہم لکھیں ہم لیں پورے رکھیں انہتیس رکھیں آئی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خاص وقت کی تاریخ کہلیں ان کو فرض کفایہ کہلیں جہاد کو لازم تو نہیں وہ حصہ بھی ہم سے منقض ہے کوئی تعلق نہیں پڑ جائیں گے پوری سورہ سب پڑ جائیں گے لیکن مجال ہے کہ ذرا سا انٹروسپیکشن ہو ذرا سا انسان اپنے اندر جو ہے دروبینی سے کام لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں قالمان شیخ صادی کا شعر ہے یہ کہ جان جملہ علم ہائی نستوین تابدانی من قیم در یوم دین کل علم کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ تیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے منافقوں کی فیرست میں ہوگے یا مومنوں کی فیرست میں ہوگے تابدانی من قیم در یوم دین سورہ سب پوری پڑ گئے کوئی ازتیاش تک نہیں ہے ہمارے آساب کے اوپر کوئی فکر نہیں کیا ہے یہ چیزیں ہیں یہ فرض کفایہ ہے اس کا کوئی تعلق ہر مسلمان کی زندگی سے نہیں ہے مدنی قرآن میں اگر کوئی شہدرہ سی ہم سے متعلق نظر آتی ہے تو وہ عبادات ہیں کچھ احکام حرام حلال کے سور نہیں کھانا شراب نہیں پیو نہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی سوچ میں آتا ہے ریلیونٹ ہے چیزیں بس پھر کہوں گا کہ ان کا حساب لگائی ہے مدنی صورتوں کا کتنا حصہ ہوگا جو ان چیزوں سے مشتری پوری پوری صورتیں چلی گئی ہیں چار رکعوں کی صورت سورہ حدیث نماز کا ذکری نہیں کہی نہیں ذکری نہیں کس چیز کی اہمیت ہے what is what کس شہر کی تقدیم ہے کس کی تاخیر ہے کون زیادہ اہم ہے کون کم اہم ہے کون اولیت کی حامل ہے کون سانویت کے درجے میں ہے یہ اگر فکر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ جوزز ہمارا تعلق کی نہیں یہ دو چیزوں تو ہو گئی عمومی تیسری چیز اور دو بڑے بڑے ہجاب ہیں اس وقت کے جو قرآن کے اور ہمارے ماں بین بڑی مضبوطی کے ساتھ تنے ہوئے ہیں ایک ہجاب ہے جس کو اقبال نے کہا ہے عذابِ دانشِ حاضر دانشِ حاضر اہدِ حاضر کا فکر فلسفہ خیالات نظریات فلسفہ میں تمدنی مسائل میں پولیٹیکل سائنس میں ایکنومکس میں یہ دانشِ حاضر جس کو عذاب کا اقبال عذابِ دانشِ حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثلِ خلیل مجھے اللہ نے ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے فلسفے میں ڈال دیا گورمنٹ کاللہ اور میں فلسفہ میں پڑھ رہا ہوں انگریز آگ کے وہاں پر آرنلڈ ہیں یہ ہیں وہ ہیں پڑھا رہے ہیں تو مجھے جس آزاب میں اللہ نے ڈالا ہے پھر جا کر میں انگلینک انگلستان میں جرمنی میں ان کے جدید نظریات پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے ان کی کارٹ کتنی ہے یہ زہر کیسا ہے عذابِ دانشِ حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثلِ خلیل آج تک ہم اس عذابِ دانشِ حاضر کا کوئی طور پیدا نہیں کر سکیں بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی ایک دور آیا تھا کہ جبکہ یونان کا فلسفہ آیا تھا اسی طریقے سے آیا تھا اسی طرح چھا گیا تھا منطق کے میدان میں فلسفے کے میدان میں تصرف کے میدان میں سب میں آکا یونان چھا گیا تھا لیکن کچھ شخصیتیں ابرین غزالی اور ابن تیمیہ انہوں نے ان کا پورا تینہ بانہ توڑ کر رکھ دیا ارزد دول المنطقیین تحافت الفلاسفہ آج نہیں ہوا ایک لیجے کا اقبال لیکن اس کے بعد اقبال کے نام سے بھی اکیڈمیز بن گئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایوان بن گیا کروڑوں روپے کا اور یہ سب کچھ ہے لیکن وہ اس کا نام بک رہا ہے یہ سب اپنے خیال میں میرے دوست اور میرے ساتھی بنے ہوئے ہیں میرے اندر جھان کر کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر درد کونسا ہے یہ دانش حاضر ہے جو اس وقت پورے جو عرب ممالک ہے اور وہ ہم سے بچارے اس معاملے میں زیادہ مظلوم ہیں ہمارے ہاں یہ دانش حاضر جو ہے دیر میں آیا وہاں جلدی آگیا تھا بس کے بہت قریب تھے میڈیٹرینین سی کہنا تھا وہ سی کیا ہے ایک بڑی سی جھیل ہے ادھر وہ ہیں فرانس ہے اٹلی ہے سپین ہے یہ ممالک ہیں اور ادھر یہ بچارے یہ تونس ہے اور الجرائر ہے اور لیبیا ہے اور مصر ہے تو وہ دانش بھی آیا اور وہاں سے ان کی ثقافت بھی آئی ہمارے ہاں ثقافت نہیں دیر میں آئی اگری ادھر آیا تھا حکمران لیکن وہ اتنے کم ہوتے اتعداد میں کہ وہ ہماری ثقافت پر بہت جلدی اثر نہیں ڈال سکتے زیلے میں چار پانچ افسر ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی سمد دیسی جو ہیں وہ کارکن ہوتے تھے بارہ یہ ابھی تک ایک بہت بڑا قرض ہے بہت بڑا قرض ہے اس امت پر قرآن سے سب سے بڑا حجاب یہ دانش حاضر جب تک کہ اس کے پردے کو چاک نہیں کیا جائے گا شیر تو اچھا نہیں ہے اس بتمے میں پڑھنے کے لئے لفظ اس میں ذرا سقیل آیا ہے لیکن یہ کہ وہ جو کبھی کہا تھا زفر علی خان نے کہ تہذیب نو کے موہ پہ متھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے تو جب تک اس دانش حاضر کا حلیہ نہ بگاڑنے والے پیدا ہو جائیں تو ہمارے اور قرآن کے درمیان حجاب رہے گا ذہنوں پر تو تسلط ہے ان کی فکر کا ان کی سوچ کا ان کی نظریات کا ان کی افکار کا گلہ تو گھوڑ دیا اہلِ مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ ادناللہ اچھا یہ تو کوتا ہی اب ہم اپنے اہلِ علم کی بھی کہیں گے اپنے دانشوروں کی بھی کہیں گے ایک اور کوتا ہی جو ہمارے خالص علماء کے کبتے کی طرف سے ہوئی ہے وہ کوتا ہی ہے کہ قرآن مجید نے جس شے کو خیار دیا تھا کہ وہ میری صداقت کو مبرہن کرنے کا ذریعہ بنے گی چیز اس سے علماء نے اپنے آپ کو بلکل منقطع کر دیا سورہ حامی مسجدہ سے آپ گزرے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا نا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ہم انہیں آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہ آفاق کو پروب کر رہی ہے سائنس فیزکس کر رہی ہے اسٹرانومی کر رہی ہے یہ پروبنگ ہو رہی ہے آفاق کی نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں کبھی سمجھتے تھے یہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی ہاتھ انسان آگیا نہیں لیکن علماء کو کیا پتہ اس کھاتے سے اپنے آپ کو بلکل ختم کر گئے بلکل روک کر بلکہ قرآن مجید کی ان آیات کی اب ان جدید تابیرات کی روشنی میں اگر تشریف نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے ساتھ واقعا it's a positive disservice to the cause of قرآن موسیقی